دوستو ایک دفعہ ایک درخت کے اوپر باز کا گھونسلہ تھا اور اس کے نیچے ایک مرگی نے بھی انڈے دیئے ہوئے ایک دن باز کے گھونسلے سے ایک انڈا نیچے گرا اور مرگی کے گھونسلے میں چلا گیا مرگی اس پر بھی بیٹھنے لگی کچھ ٹائم بعد وہ انڈے ٹوٹنے لگے اب وہ باز کا بچہ خود کو مرگی سمجھنے لگا اور جس طرح مرگی کرتی ویسی ہی آتے اپنانے لگا ایک دن اس نے باز کو آسمان پر بڑی شان سے اڑتے دیکھا تو مرگی سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے تو مرگی نے کہا کہ یہ پرندوں کا بادشاہ ہے مگر تم ایسی اڑان نہیں بھر سکتے کیونکہ تم ایک مرگی ہو اور اس کے بعد اس باز نے ساری زندگی مرگیوں کے ساتھ گزار دی اور کبھی اڑ نہیں سکا اور بالکل ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم جن لوگوں کے ساتھ گھیرے رہتے ہیں جن کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں انہی کی آتے اپنانے لگتے ہیں اور اپنی پہچان بھولنے لگتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اس کے بجائے ساتھ والوں پر ریلائی کرنے لگتے ہیں اور یہ سچ کہتے ہیں کہ جیسی سنگت ویسی رنگت تو آج میں آپ کو پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا اگر وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان سے کنارہ کر لیں ورنہ وہ آپ کی لائف کو برباد کر دیں گے اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کی ساری پاور کو چھین لیں گے کیونکہ غلط لوگوں کے ساتھ انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے تو شروع کرتے ہیں نمبر ون نیگٹیو رہنے والے اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نیگٹیو ہیں تو آگے چل کر آپ اپنا بہت بڑا نقصان کرنے والے ہیں کیونکہ لائف میں پوزیٹیوٹی بہت ایمپورٹنٹ ہے جو لوگ پوزیٹیو رہتے ہیں سامیابی بھی ان کو ملتی ہے بگر جو نیگٹیو سوچتے ہیں ہر بات کا نیگٹیو بہلو تلاش کرتے ہیں تو ان کی لائف میں بھی ویسائی ہونے لگتا ہے نیگٹیو لوگ انرجی کو چوسنے والے ہوتے ہیں یہ آپ کی ساری ایکسائٹمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں آپ اگر کچھ بڑا پلان کرو گے اور ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کبھی آپ کو آگے بڑھنے میں پشت نہیں کریں گے بلکہ آپ کو ڈرائیں گے اور اپنی نیگٹیو سوچیں آپ پر تھوپنے کی کوشش کریں گے آپ کو روکیں گے کہ ایسا مت کرو اور نہ یہ ہو جائے گا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ بھی انہا بھول جاؤ گے آپ بھی اپنی سوچ کو لیمٹیڈ کرتے جاؤ گے اور نیگٹیو سوچنے لگو گے اگر آپ کی زندگی میں ایک نیگٹیو انسان آ جائے تو اس کا اثر کئی سالوں تک رہے گا اگر آپ نے خوش رہنا ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا ایسے لوگوں سے دور رہنا ہوگا جو آپ کو پوزیٹیو سوچنے نہیں دیتے بلکہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح نیگٹیو ہی رہیں تو آہستہ آہستہ آپ بھی نیگٹیو بنتے جائیں گے اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں اور آگے ہے نمبر دو جو آپ کی انسٹ کریں جو آپ کی عزت کرنا نہیں جانتے ان سے دور ہو جائیں کیونکہ وہ لوگ چاہیے جتنے بھی قریبی ہیں آپ کی سیلف رسپیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے جو آپ کو رسپیکٹ دینا نہیں جانتے جو بات بات پر آپ کی انسٹ کرنے لگتے ہیں آپ میں صرف خامیاں ڈونڈتے ہیں آپ پر تنقید کرتے ہیں ہر کام میں کیڑے نکالتے ہیں تو ایسے لوگ آپ کو بہت ویک کر دیں گے کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے اور ایسے لوگ جو ہم پر بیجا تنقید کریں ہمیں زلیل کرتے رہیں اور لوگوں کے سامنے بھی ہماری بیزتی کرنے سے باز نہ آئیں تو ایسے لوگ آپ کا بہت نقصان کر دیں گے آپ احساسے کمتری کا شکار ہو جائیں گے آپ جتنا بھی اچھا پرفارم کرتے ہو ایسے لوگ کبھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے بلکہ الٹا آپ پر تنقید کریں گے تو آپ اپنی لائف میں کچھ کرنا ہی چھوڑ دو گے کیونکہ آپ کو اپریسیشن نہیں مل رہی ان لوگوں کے ساتھ رہیں جن کو تعریف کرنی آتی ہے جو آپ کے کام کو سرائیں آپ کی خوبیاں نوٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ کی انسلٹ کریں لوگوں میں آپ کی برائیاں کریں اور آپ کے سامنے بھی آپ کی خامیاں ٹھٹولیں تو ایسے لوگ آپ کو منٹلی طور پر بری طرح ایفیکٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کر رہے ہیں کیونکہ انسان چاہے جتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو اگر اس پر بیجا روک ٹوک اور تنکیت کی جائے تو وہ بھی حوصلہ چھوڑ دیتا ہے اور آپ کا بھی حوصلہ ٹوٹنے لگے گا ایسے تمام لوگوں سے کنارہ کر لیں جو آپ کو اچھا محسوس نہیں کرواتے چاہے وہ آپ کے جتنے ہی قریبی ہیں آپ کی منٹل ہیلپ سے زیادہ کوئی ایمپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے اور آگے ہے نمبر 3 ٹائم سایا کرنے والے جو اپنا ٹائم سایا کرتے ہیں ساتھ میں آپ کے وقت کو بھی زائع کرنے پر تلے رہتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو برباد کر دیں گے کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان جیسے پننے لگو گے اور ٹائم کو ویسٹ کرنے لگو گے دیکھیں دنیا میں سب سے اہم چیز وقت ہے اور جو اس کی قدر کرتا ہے پھر بوری دنیا اس کی قدر کرتی ہے اور جو لوگ فضول باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کو فضول میسج بیچتے ہیں فضول ویڈیوز بیچتے ہیں آپ کو کہیں جانے سے روکتے ہیں یا پھر آپ کو فضول جگہوں پر لے جاتے ہیں جن سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ایسے تمام لوگ خطرے کی گھنٹی ہیں آپ کو ان جیسا نہیں بننا آپ کو میچور بننا ہے جو اپنے ٹائم کی قدر کرتا ہے جس کو اپنے ٹائم کی ویلیو کا پتہ ہے کہ کس ٹائم میں نے پڑھنا ہے کس ٹائم کام کرنا ہے کس ٹائم میں نے مستی کرنی ہے کس ٹائم کیا ایکٹیویٹی کرنی ہے اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن کو وقت کی قدر نہیں تو آپ بھی وقت کی قدر کرنا چھوڑ دوگے آپ بھی وقت کو ایزی لینے لگو گے اور یہ چیز آپ کی لائف کو برباد کر دے گی انسان کے پاس جو چیز سب سے کم ہے وہ ٹائم ہے کیونکہ انسان کی زندگی کے لیے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے اور جو اپنے ٹائم کی قدر نہ کریں ان سے دور ہو جائیں ان سے کنارہ کر لیں صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے کام ہے ان کی فضول محفلوں میں بیٹنا بند کر دیں اور آگے ہے نمبر فائیو نون سیریس لوگ جو اپنی زندگی کے ساتھ مخلص نہیں جو اپنی زندگی کو سیریس نہیں لیتے تو ایسے لوگ آپ کا بھی نقصان کریں گے کیونکہ جو لوگ خود کچھ نہیں کرتے وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے ایسے لوگ زنجیر کی طرح ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی جگڑ لیتے ہیں ان کو بھی پرفارم کرنے نہیں دیتے اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ بھی نون سیریس ہو جاؤ گے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو گے جو کام ضروری ہیں ان کو ٹالنے لگو گے اور ہر وقت مستی کے موڈ میں رہو گے آج کل جس ایج میں کام کرنا چاہیے جس ایج میں سکل سیکھنی چاہیے بزنس آئیڈیاز لینے چاہیے اس ایج کو ینگ لوگ مستی میں گزار دیتے ہیں اور پھر آگے چل کر ان کو پچھتانا پڑتا ہے دیکھیں جو لوگ اپنی ینگ ایج میں سٹیل لے لیں کچھ کرنے کی ٹھان لیں تو پھر چھوٹی سی عمر میں وہ بہت کچھ عجیب کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ نون سیریس رہتے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہوتا تو پھر زندگی ان کو احساس دلاتی ہے اور بڑی بری طرح پیش آتی ہے اس لیے اپنے دوستوں میں دیکھیں آس پاس دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسان نہ ہو جو سیریس نہیں ہے جو ہر چیز کو مزاک میں لے رہا ہے آپ کی بات نہیں سن رہا آپ کی بات اس کو سمجھ نہیں آرہی تو وہ کبھی آپ کی سکسیس میں آپ کا ہاتھ نہیں تھامے گا بلکہ اُلٹا آپ بھی پٹھری سے اترنے لگو گے آپ بھی سوچنے لگو گے کہ موج مستی کرو ابھی بہت ٹائم ہے ساتھ والے اگر مستی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں جو لوگ یہ بیئیوئر اپناتے ہیں تو پھر ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے اس لئے ایسے تمام لوگوں سے دور ہو جائے جو نون سیریس ہیں جو آپ کو بھی نون سیریس کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان لوگوں سے گنارہ کر لیں یہی آپ کے لئے بہتر ہے اور آگے ہے نمبر فائیو پریشان لوگ پریشان لوگوں کے ساتھ ہم دردی رکھیں مگر وہ لوگ جو ہر وقت ہی روتے رہیں ہر وقت ہی آپ کو اپنی پریشانیاں سناتے رہیں ان سے دور ہو جائیں کیونکہ وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مشکلات کو فیس کرتے ہیں بیکار نہیں بیٹھتے اور لوگوں کے سامنے دنورہ نہیں پیٹھتے کہ میرے ساتھ تو یہ یہ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر آپ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ان کے پاس روزانہ نئی مشکل ہوتی ہے ڈسکس کرنے کے لئے یہ روزانہ اپنی مشکل بتا کر ہم دردی سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور خود کو بیچارہ شو کروائیں گے ایسے لوگوں کی آپ مدد بھی کروگے تو یہ نہیں بدل سکتے کیونکہ ان کو بدلنا ہی نہیں یہ لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو دکھڑے سناتے رہیں اور روتے دھوتے رہیں اور خود کچھ نہ کریں اس کے بجائے ان لوگوں کو ٹھونڈے جو مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں آرتے مشکل سے مشکل ٹائم میں بھی کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ ساری دنیا حیران ہو جاتی ہے ایسے لوگوں سے آپ کو بھی ہمت ملے گی آپ بھی پوزیٹیو رہیں گے مگر رونے دھونے والوں کے ساتھ آپ ایک ٹائم تک ارجسٹ کر سکتے ہو آگے چل کر آپ اکتانے لگو گے اگر کوئی روز ہی آپ کے پاس آنے لگے اور رونے دھونے لگے اپنی مشکلات بتانے لگے اور نیگٹیوٹی پھیلانے لگے گا تو آپ کی انرجی بھی ڈرین ہونے لگے گی آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں اصل وجہ یہ ہوگی کہ لوگوں کے رونے دھونے سے آپ کا نقصان ہوگا اس کے بجائے کامیاب لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو بھی کامیاب بنائیں رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بھی رونا ہی سیکھیں گے اور خود کو کمزور کر لیں گے اگر ان پانچ لوگوں میں سے آپ کی زندگی میں بھی کوئی انسان ہے تو کومیٹ میں یس لکھ کے ہمارے ساتھ شیئر کریں آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں ٹینکس پور ووچنگ